اب رہی کاریگروں کی عجرت جو پانچ سو ملیون ہوتی تھی اس کے سلسلے بھی ایک ساتھ میں ٹیلی فون کیا کہ اس کام کی جو عجرت ہوگی کاریگروں کا خلچ ہوگا اس کو میں دوں گا چنانچہ اس نے بھی پانچ سو ملیون تمام حرم حضرت محسومہ سلام اللہ علیہہ کے ایکاؤنٹ پر ڈال دی یہ بھی مسئلہ حال ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استععین و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ التیبین التاہرین ناظرین اکرام سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہم حضرت محسومہ قم صلی اللہ علیہہ کی ملادت بباس عادت کے موقع پر آپ تمام حضرت آپ کی خدمت میں حدیعی تبریج کرتے ہیں جناب محسومہ صلی اللہ علیہہ کی عظمت بہت زیادہ ہے محسومین علیہ السلام کی زبان سے آپ کی فضیلت بیان ہوئی ہے اور آپ کی زیارت کے سلسلے میں تین تین معصوموں نے بیان کیا ہے جس سے آپ کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے آج ہم آپ حضرات کے خدمت میں بی بی کے کرامات یا سادہ الفاظ میں بی بی کا موجزہ بیان کرنا چاہتے ہیں اور یہ کرامت آیت اللہ پہجت کی طرف منصوب ہے کہ اس وقت جو جناب محسومہ صلی اللہ علیہہ کی گمبت دیکھ رہے ہیں اس میں دو سو چالیس کلو سونا لگا ہوا ہے یعنی دو کونٹرل چالیس کلو اور تقریباً اس کو دس وارہ سال ہوئے ہیں لیکن اس سے پہلے اس گمبت کی سونے کی ایٹیں خراب ہو رہی تھی آیت اللہ مسعودی جو حرم کے متولی تھے وہ کہتا ہے کہ میں ایک روز چھت پر گیا تاکہ یہ دیکھوں کہ اس وقت گمبت کی حالت کیا ہے تو میں نے دیکھا کہ گمبت کی ایٹیں خراب ہو رہی ہیں اور تھوڑا تھوڑا اکھڑ رہی ہیں تو میں نیچے آیا اور اپنے حسابدار کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو حساب کتاب کرو کہ اگر ہم اس گمبت کو دوبارہ سونے کی ایٹوں سے بنانا چاہیں تو کتنا خرچ ہوگا کتنا ٹائم لگے گا اور کتنا ہمارے پاس ہے چند دن کے بعد انہوں نے رپورٹ دی کہ اس میں دو سو چالیس کلو سونا لگے گا اور پچیس ٹن بس لگے گا اور تقریباً چار سال کی عجرت چار سو پانک سو ملیون لگے گی یہ آئی سے دس بارہ سال پہلے کی بات ہے تو آیت اللہ مسعودی کہتا ہے کہ میں فکر میں ڈوب گیا کہ کس طریقے سے دو سو چالیس کلو سونا تحیہ کیا جائے اور اتنے پیسے کو جمع کیا جائے ایک ہی دن کے بعد میں آیت اللہ بہجت کی خدمت میں پہنچا تو سلام دعا کے بعد آیت اللہ بہجت نے فرمایا کہ تم اس گمبت کو کیوں نہیں بنا رہے ہو اس گمبت کی اٹھیں خراب ہو رہی ہیں انشاءاللہ شروع کرو اللہ مددگار ہے اور آیت اللہ بہجت نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ پانچ ملیون تومان لاکر ان کو دے دیا جائے میں نے دلی دل میں سوچا کہ چار ملیار تومان کا خرچ ہے اور آگا پانچ ملیون دے رہے ہیں تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ پانچ ملیون اور لاکر دے دو تو انجھے پانچ ملیون اور لاکر دی دی دس ملیون آیت اللہ بہجت نے دیا اور کہا کہ انشاءاللہ خدا مددگار ہے اب یہ واپس آئے ابھی اسی شش و پانچ میں مبتلا تھے کہ کس طریقے سے کیا جائے اور اسی میں تین چار دن کا وقت نکل گیا تو آیت اللہ بہجت نے بلوایا اور کہا کہ کیوں کام شروع نہیں کر رہے ہو کام کو شروع کرو انشاءاللہ خدا مددگار ہے اور سب کام ٹھیک ہو جائے گا تو آپ توجہ کیجئے کہ اتنی بڑی رقم کا انتظام کس طریقے سے ہوا یہ جناب ہے معصومہ قوم صلی اللہ علیہہ کی کرامت تھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تہران میں ایک زمین خریدی تھی حرم کے نام سے تاکہ موقع پر اس کو بیچ کر کام لیا جا سکے لیکن وہ بیچ میں پڑی ہوئی تھی نہ کوئی اس کا خریدار تھا اور نہ ہی اس سے استفادہ کیا رہتا تھا ابھی چند دن ہوئے تھے کہ ایک شخص نے ٹیلی فون کیا کہ آقا مسعودی ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں گفتگوئی اور وہ آٹھ سو ملین میں فروخت ہو گئی آیت اللہ مسعودی کہتے ہیں کہ اس وقت خاتمی صدر مبلکت میں میں نے ان کو ٹیلی فون کیا کہ آپ مرکزی بینک سے دو سو چالیس کلو سونا دلوائیے جس میں وہ ہم سے منافع نہ لے یعنی جس قیمت میں خریدا گیا ہے اسی قیمت میں دے دیا جائے ہمیں یعنی حرم کے لیے انہوں نے کہا کہ مرکزی بینک کے جو رئیس ہیں ان سے گفتگوئی کی جائے چنانچہ انہوں نے گفتگوئی کہا کہ ہم آمادہ ہیں اگر صدر مبلکت خاتمی ہمیں آرڈر دے دیں گے تو ہم آپ کو بغیر پروفٹ کے دو سو چالیس کلو سونا حرم کے لیے دے دیں گے چنانچہ انہوں نے حکم دیا اور وہ دو سو چالیس کلو سونا تیار ہو کر رکھا گیا جس کے آٹھ سو ملیون تومان ہوتے تھے یعنی وہ زمین بھی آٹھ سو ملیون تومان کی گئی اور یہ سونا بھی آٹھ سو ملیون تومان کا ہوا اللہ اکبر مرکزی بینک سے ٹیلی فون آیا کہ آپ کا سونا تیار ہے آپ آٹھ سو ملیون تومان حساب میں ڈال دیں ہم نے ان صاحب کو فون کیا کہ جنہوں نے زمین خریدی تھی اور کہا کہ وہ آٹھ سو ملیون تومان مرکزی بینک کے ایک آنٹ پر ڈال دیں تو یہاں تک دو سو چالیس کلو سونے کا انتظام ہو گیا اب رہی کاریگروں کی اجرت کہ جو پانچ سو ملیون ہوتی تھی اس کے سلسلے بھی ایک ساتھ میں ٹیلی فون کیا کہ اس کام کی جو اجرت ہوگی کاریگروں کا خرچ ہوگا اس کو میں دھو ہوا چنانچہ اس نے بھی پانچ سو ملیون تومان حرم حضرت محسومہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آنٹ پر ڈال دیں یہ بھی مسئلہ حال ہو گیا اب رہا مسئلہ یہ ہے کہ کاریگر کس کو انتخاب کیا جائے کس کاریگر سے کس منرمند سے اس کام کو انجام دلائے جائے تو جن صاحب نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی گمبت کو بنایا تھا اس کی تلاکاری کی تھی اسی کو فون کیا گیا اس نے کہا کہ آغم میں تو یہاں پر حرم امام رضا علیہ السلام میں ملازم ہوں اور اتنی مدت کے لیے نہیں آسکتا لیکن اچانک ہی دو دیت دن کے بعد اس کا فون آیا کہ میں ریٹائرڈ ہو گیا ہوں اور میں حضرت محسومہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے حاضر اور آنوں گویا سارے کام بالکل آمادہ ہوتے چلے گئے یعنی گویا تقریباً ایک مہینے میں یہ سارا کام مکمل ہو گیا اتنا عظیم کام اتنا بڑا کام صرف ایک مہینے کے اندر اس کا انتظام ہو گیا اور کام شروع کر دیا گیا جو تقریباً دھائی سال میں مکمل ہوا اور دو سو چالیس کلو سونے اور پچیس ٹن میس کے ذریعے سے یہ گمبد حضرت محسومہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کے تیار ہو گئی کہ جس کو آپ ملاحظہ کرتے ہیں جس کی زیارت کے لیے آتے ہیں یہ شان ہے بی بی کی یہ عظمت ہے یہ کرامت ہے کہ اتنا عظیم کام بہت ہی معمولی سے دنوں میں انجاب پا گیا لہذا ہمیں حضرت محسومہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ کی زیارت پر آنے کی کوشش کرنا چاہئے تاکہ اس بی بی کے فیض سے محلوم نہ رہ سکے خدا والدالہ انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حضرات محسومین علیہ وسلم اور بی بی محسوم قم صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی زینب قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو سکیں اور اپنے دل میں محبت اہل بیت کو مزید مستقم کر سکیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی